اسلام علیکم ویورز ویلکم بیکٹ میں چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج کی میری ریسیپی ہے چکن سٹریپس کی بہت ہی مزے کے اور بہت ہی کرسپی بنتے ہیں یہ ریسیپی اس کی بہت ایزی ہے بس آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور اگر چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیے جی ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جی ہم یہاں پہ لیں گے ایک چکن بریسٹ اچھی طرح اسے واش کرنے کے بعد اس کی ہم نے کٹنگ کرنی ہے تو کٹنگ اس کی کچھ ہم نے سٹریپس میں کرنی ہے لمبے لمبے سلائسز میں کرنی ہے جس طرح سے آپ کو ایزی ہو آپ اس کی کٹنگ کر لیں تو نہ ہی بہت زیادہ ہم اس کے بارے ایک سلائسز رکھیں گے اور نہ ہی بہت زیادہ موٹے بلکل ایک نارمل سلائس میں اس کی کٹنگ کریں گے ہم نے یہاں پہ ویسے ایک چکن بریس بیس لیا ہے اور اسے کافی زیادہ بن کے تیار ہو جاتی ہیں سٹریپس اور بہت ہی مزے کی لگتی ہیں یہ آپ ایک پر اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو یہ بہت پسند آئے گی بس یہاں پہ دیکھیں جی ہم نے چکن کی کٹنگ کر لی ہے لمبی سٹریپس میں بلکل ایک جیسی تو انہیں ہم ایک بول میں ڈالیں گے اب ہم نے اس میں سیزنگ ایڈ کرنی ہے نمک جائے گا اس میں ونٹیبل سپون کلڑ کے لیے اسے بہت اچھا اس میں کلڑ آئے گا ہاف ٹیبل سپون اس میں لہسن پاورٹر جائے گا اور ہاف ٹیبل سپون اس میں جائے گا ادھرک پاورٹر اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ اس میں سیمپلی لہسن اور ادھرک کا پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اسے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اچھا اب یہاں پہ ہم نے ٹو ٹیبل سپون کارن فلاور ایڈ کیا ہے اور ونٹیبل سپون اس میں کسوری میتھی ایڈ کی ہے اسے بہت زبردست اس میں ٹیسٹ آئے گا ٹو ٹیبل سپون اس میں جائے گا وینیگر اور ٹو ٹیبل سپون اس میں بلیک ڈارک سویا سوس جائے گا اب لاسٹ میں اس میں ایک انڈا جائے گا اور ساتھ ہی ونٹیبل سپون ہم اس میں آلیو آئل کا ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو سیمپلی آپ اس میں کوکنگ آئل کا بھی یوز کر سکتے ہیں بس ہم نے اسے اچھی طرح مکس کر لیا ہے یہاں سے ویڈیو شوٹ کرتے ہوئے میرے سے تھوڑی سی سکیپ ہو گئی تھی تو بس آپ نے اسے سیمپلی مکس کرنا ہے اس کے بعد ہم نے انہیں فرائی کرنا ہے اگر آپ میڈینیشن کے لیے اسے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے لیکن یہاں پہ بلکل بھی اسے ضرورت نہیں ہے میڈینیٹ کرنے کے لیے کیونکہ ہم نے چکن کی بہت باری ایک سٹریپس کٹی ہیں تو اس طرح سے اس کا ٹیسٹ اندر چک چلا جائے گا مسالوں کا یہ والا جو سٹیپ ہے یہ بہت مین سٹیپ ہے اور آپ نے بہت دھیان سے یہاں سے ویڈیو دیکھنی ہے ہم نے پہلے ایک پر انہیں فرائی کیا ہے انہیں ہاف فرائی کر کے ہم نے نکال لینا ہے تھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد پھر سے ہم نے انہیں فرائی کرنا ہے تو پہلے ایک پر فرائی کیا ہے اب ہم انہیں تھنڈا ہونے کے بعد دوسری پر فرائی کریں گے تو آئل جو ہے وہ میڈیم گرم ہے زیادہ گرم نہیں کریں گے ہم آئل کو میڈیم تو لو فلیم پہ ہم سمپلی نے فرائی کریں گے اب ہم نے کمپلیٹلی کوک کرنا ہے اور اس طرح سے فرائی کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ بہت زیادہ کرسپی بنیں گے اور بہت مزے کے بنیں گے دوسری پر فرائی کرنے کے بعد ہم انہیں نکال لیں گے اور اس پر ہم نے کمپلیٹلی کوک کر لیا ہے اور بہت ہی مزے کی بنی ہے یہ بہت ہی کرسپی بنی ہے آپ انہیں ٹی ٹائم سنیکس کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ واقعی بہت مزے کی بنی ہے ساری ہم نے سٹریپس اسی طرح سے فرائی کر لی ہیں اس کو اور ٹیسٹی بنانے کے لیے ہم اس کے اوپر تھوڑا سا چاٹ مسالہ سا پرنکل کریں گے اور تھوڑا سا ہم اسے جب کھائیں گے تو اس کے اوپر لیمن ڈال کے کھائیں گے اسے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہاں پہ ہماری چکن سٹریپس کی ریسیپی بلکل ریڈی ہے بہت ہی کم ٹائم میں اور بہت ہی مزے کی سٹریپس بنتی ہیں آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا امید ہے کہ آپ کو یہ بہت پسند آنے والی ہے اور اگر آپ کو میری آج کی ریسیپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھینکس فور واشنگ ٹیک کیئر اللہ حافظ